ایران نے 13 اپریل کی آدھرات کو اسرائیل پر تابر توڑ مسائل اور ڈرون اٹیک کیا ایران نے اسرائیل پر لگتار 300 سے زیادہ الگ الگ طرح کے ڈرون سے حملے کیا اس میں کلر ڈرون سے لے کر بیلسٹک مسائل اور کروز مسائلیں بھی شامل ہیں بتا دے کہ ایرو شریم سمیت اسرائیل کے کئی شہروں میں دھماکو اور سائرن کے آوازیں فلحال سنائی جا رہی ہیں پورے دیش کے کلابندی کر دی گئی ہے اسرائیلی سینا نے ائر ڈیفنس سسٹم کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے بتا دے کہ اس وقت وہاں کی سینا بھی ہائی ایلرٹ موڈ پر ہے کہا جو رہا ہے کہ ایران اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں اسرائیل پر اور زیادہ مسائلیں داکھ سکتا ہے بتا دے چلیں کہ اسرائیل پر اندھا دوند حملے کر رہے ایران نے دو ٹوک جواب دے دیا ہے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کے لگتار کیے گئے اس کے اپرادھوں کی سزا ہے ایران کی سینا نے بیان جاری کر کے اس حملے کو آپریشن ٹرو پرامیس کا نام دیا ہے ایران کے حملے کے بیچ اسرائیل کے پردھان مندری بنزمین نیتنیہ انہیں امریکی راست پتی جو بائیڈن سے بھی فون پر بات چیت کی ہے بتانے کہ اس بات چیت کے بعد جو بائیڈن نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس حملے کی کڑے شبتوں میں نندہ کرتا ہوں میرے دشان ردیش پر بیٹے کچھ دنوں سے امریکی سینہ اسرائیل کو مدد پہنچا رہی ہے وہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کی اور سے آ رہی مسائلوں اور جون کو مار گرائے ہیں میں نے پردھان مندری نیتنیہوں سے بات کر کے انہیں بتایا ہے کہ اسرائیل کی سرکشہ کے لیے امریکہ درد سنکر پہ تھے وہیں ایران کے اس حملے کو لے کر میں کل جی سیون دیشوں کے ہمارے نیتاؤں سے بھی بات چیت کروں گا بتا کے چلیں کہ ایران کے حملوں کے مدد نظر اسرائیل میں ایک دن کے لیے سبھی سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے وہیں اگر ہم دفتروں کی بات کریں تو وہاں پر فی الحال کے لیے کام کا سمانے رہے گا حالانکہ دیش بھر میں ہائی الورٹ جاری کر دیا گیا ہے اور اس حملے کے بعد بھارت کا بھی اب بیان سامنے آ گیا ہے بھارت کے ودیش پنترالے نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل اور ایران کے بیچ بڑھتی شطرتہ سے گم بھی روپ سے چندھے تھے جس سے شیطر میں شانتی اور سرکشہ کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے ہم تدکال تناف کم کرنے سیم برت نے ہنسہ سے پیچھے ہٹنے اور کوٹ نیتی کے راستے پر لوٹنے کا آوہن کرتے ہیں ہم موجودہ حالات پر قریب سے نظر بنائے ہوئے ہیں اس شیطر میں موجود ہماری دوتاواز بھارتی ہے سمودائے کے ساتھ لگتار سمبرگ میں بنے ہوئے ہیں یہ بہت اہن ہے کہ شیطر میں سرکشہ اور سرطہ بنی رہے ایران اور اسرائیل دونوں کو کوٹ نیتی کے ذریعے مندوں کو حل کرنا چاہیے اس پر آپ کی کیا کچھ رہا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا ایسے ہی تیش دنیا سے جوری تمام جانکاریوں کی بنے رہی ہیں انکبر کے ساتھ